اسلام علیکم ڈیئر سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایس پائرنٹس آج ہم جس ٹافٹ پر بات کریں گے وہ ہے جنرل رولز فور سیلیکشن آف بکس فور سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جو کتابیں ہیں پی ایم ایس اور سی ایس 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 کی ان کو سیلیکٹ ہم کیسے کریں ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کون سی کتابیں جو ہیں وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایس ایم کے لیے اچھی ہیں اور ہمیں ان کی سٹیڈی کرنا چاہیے اور تاکہ وہ انشور کرے کہ ہم سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس ایس ایم میں میکسیمم سکور کریں تو اس حوالے سے آج میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نالج اور ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور آپ کو کچھ جرنل سے یا کچھ عام سے رولز بتاؤں گا کہ آپ ان کو اپلائے کرتے ہوئے بہت سی جو کتابیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آپ ان میں سے کون سی بکس کو اپنے لیے اپنی تیاری کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو رول ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بکس سیلیکٹ کرنی ہے وہ کون سی ہونی چاہیے وہ بکس ہونی چاہیے جو بکس سیجیسٹ کی گئی ہیں سی ایس ایس سنیبس میں وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ترین بکس ہیں آپ کوشش کریں کہ انہی بکس میں سے کچھ بکس جو آپ کے سنیبس کو کور کریں آپ ان کو سیلیکٹ کریں سب سے پہلے جو آپ کے سی ایس ایس سنیبس کے اندر دی ہوئی ہیں آپ نے دو سے تین بکس کم از کم ان بکس میں سے سیلیکٹ کرنی ہے یعنی آپ نے بکس کو اس طرح سے سیلیکشن کرنا ہے جو آپ کے پاس سیلیکٹ کے ٹاپکس دیئے ہوئے ہیں وہ کتابیں دو یا تین آپ کے سیلیکٹ کے سارے نہیں تو میکسیمم ایٹی تو نائیٹی برسنٹ سیلیکٹ کے ٹاپکس کو کور کرتی ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پھر بھی ایس 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 ریمینز یو شوڈ انکریز دا نمبر اف بکس تو بی رید ان دیت پرٹیکلر سبجیک اچھا جی تنیکسٹ رول is that you should چوچ تا بکس اے ان پریریٹی آرٹی آر گھر ایس کہ اجینر میرے مرائز بکس ہیسے بی آرٹی آرڈی آوور سپیسیفک بک ٹھیک ہے یعنی ایک جو جینرل بک ہے جو پسپو آپ نے پریریٹائز کرنا ہے اپنے بک سیلیکشن میں جو سپیسیفک کسی ایس ایس ایسیو پر لکھی گئی بک ہے اس کو آپ نے اپنی پریورٹی لسٹ میں سیکنڈ پر رکھنا ہے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنرلائز بک ہے وہ آپ کے جو ٹاپکس ہیں جو آپ کے سلیبس کے ٹاپکس ہیں ان کو زیادہ ٹاپکس کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہے کچھ بکس تو میں نے ایسے بھی دیکھی اور پڑھی ہیں جو آلموسٹ آپ کے سارے سلیبس کو کور کر دیتی ہیں تو آپ نے آرڈر ہمیشہ بک سیلیکشن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ پہلے جنرلائز بکس جو آپ کی ٹاپکس کو کور کر رہی ہیں ان کی سٹیڈی کریں اور پھر سپیسیفک ایشو سے ریلیٹڈ بکس کو آپ پڑھیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں جس طرح کی پبلک ایڈمنیسٹریشن جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ایک بک ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن بائی ڈین ہارٹ وہ بک جو ہے آپ کے تقریباً سارا جنرلائز جو آپ کا سلیبس اس کو کور کرتی ہے اور آلموسٹ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کانٹنٹ جو ہے آپ کا سلیبس کا اور اس کا ٹیبل آف کانٹنٹس میچ کرتے ہیں تو آپ اس کی سٹیڈی کریں اور ایک اور بک کسی طرح پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ہی ہے اورگنائزیشن تھیوری بائی کرسٹنسن اس کے ساتھ کافی سارے اواثرز بھی ہیں لیکن اب یہ پوری بک صرف ایک ٹاپک اورگنائزیشن تھیوری پہ لکھئے گئی ہے تو اور پوری آگزیشن تو موسیقیو کہ آپ جو اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سے سبجیکٹس کے اسپیشل اسلامیات کے اندر جو بکس ریکمینڈڈ ہیں ان میں اردو کی بھی بکس ہیں اور انگلیس کی بھی بکس ہیں تو آپ پریورٹی دیں اردو میں بکس ریڈنگ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ نیٹیو سپیکر ہیں آپ اردو کو انگریزی کی نسبت زیادہ پہتر سمجھتے ہیں اور یہ آپ کی چیز آپ کی کاغنیشن میں ہوتی ہے یعنی مائنڈ میں ہی ہے زیادہ بہتر کہ انگلیس کی نسبت آپ اردو کو زیادہ اچھا پک کرتے ہیں تھوڑے ٹائم میں اردو کے اندر چیز لکھی ہوئی چیز کو آپ زیادہ سمجھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے ایکسپشنز آر دے اور مطلب جن کی گرومنگ باہر کی ہے جہاں انگلیس یا جن کی فیملیز میں انگلیس زیادہ بولی جاتی ہے ان کو تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کی جو گرومنگ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اردو کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں انگلیس سے تو اسی رول کو اپلائے کرتے ہوئے بکس سیلیکشن میں بھی آپ اردو کی بکس کو جو ہے پریورٹی دیں انگلیس کی کتابوں پر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہی سٹنگ میں آپ بیٹھ کر ایک ہی جیسا ٹائم لگا کر آپ زیادہ ڈیٹا کور کر لیں گے زیادہ چیزیں سمجھیں گے ٹھیک ہے نا انگلیس میں یہ ہوگا کہ کچھ کتابیں تو بہت مشکل انگلیس میں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں ٹائم لگے گا تو یہ رول بھی ایک آپ اپنا سکتے ہیں کہ جو اردو کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے جلدہ سے ختم کریں اور کنسیپس کو سمجھیں پیپر میں آپ بے شک اس کو آپ نے جب چیز کو سمجھ لیا تو then there is no problem to explain it either in اردو اور انگلیس ٹھیک ہے نا سمجھ آنا چاہیے چیز کا اگر آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو easily لے کر چل سکتے ہیں انگلیس میں ٹھیک ہے پانچمہ رول جو ہے وہ یہ ہے کہ select books having less than 200 pages so a more of them could be read in less time بات سمپل سی ہے کہ جتنی چھوٹی کتاب کا آپ انتخاب کریں گے آپ کو وہ پڑھنے میں اتنا کم ٹائم لگے گا اور یہ ہوگا کہ آپ بہت سی چیزوں کو آپ get بھی کر لیں گے اور آپ کے پاس وہی time utilize ہو جائے گا کہ اگر آپ پانچ چھے سو صفحے کی ایک کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی بجائے اگر آپ دو سو صفحے کی پڑھیں گے تو آپ ایک کی بجائے تین books پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو diversity بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور knowledge بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور اسی time پہ تو آپ چھوٹی books کو جن کے pages کم ہو مطلب ایک journal سا رول میں نے یہ رکھا تھا کہ جو 200 pages جن books کے ہیں یا اس سے کم ہے تو ان کو میں پہلے پڑھ لوں اور زیادہ بڑی کتابوں کو اگر اس کے بعد ضرورت ہو تو پڑھ لیا جائے اچھا sixth step یہ ہے کہ don't go after shortcuts of notes یعنی آپ notes کے پیچھے کسی اور کے بنائے ہوئے notes کے پیچھے مت بھاگیں why because notes have very ordinary content in them which won't take you through the exams and if somehow it will it would not be enough to develop comprehensive insights required to tackle subsequent stages specially final interview and why what was کہ جو آپ کسی کے لیٹ مانگے تانگے notes لے کے چل لیں گے تو وہ اتنے comprehensive نہیں ہوتے وہ آپ کو پورا context نہیں دیں گے ہر انسان جو ہے جو notes بناتا ہے وہ اپنی آپ کو دیکھ کے بناتا ہے اور اپنی ضرورت کو دیکھ کے بناتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے notes لیں اور اس بندے نے وہ points لکھیں ہوں جو وہ بھول جاتا ہو بلکہ وہ والے نہ لکھیں ہو جو points بہت important ہوں کسی book کے یا کسی بھی subject کے حوالے سے اگر آپ صرف وہ points لے کر notes آپ بنائیں گے ان notes کو رٹ لیں گے تو آپ صرف وہ چیز یاد کر رہے ہوں گے جو وہ بھول جایا کرتا تھا بجائے اس کے جو اصل میں important چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اوروں کے notes پر مت rely کریں کیونکہ یہ جو notes ہیں وہ vary کرتے ہیں from individual to individual and they depend upon context ٹھیک ہے نا تو out of context کسی کے notes لے کر پڑھنا it's not a very good strategy ٹھیک ہے seventh جو rule ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر notes بنانے کی ضرورت ہے تو make your own unique notes by reading and consulting original sources recommended in css labels ٹھیک ہے جی and they don't need to be in detail you have to make very small very brief notes which might be helpful in revision phase ٹھیک ہے نا your note down only the key concepts during revision phase so that the whole story which you have read in the book it clicks to you by reading that key concept you have written in that notes ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنے اپنے unique notes اپنی unique needs کے مطابق بنانے ہیں and they should be very precise and short like اس کو کہتے ہیں نا trigger کرنا you should write some triggering words کہ آپ ایک word لکھیں اپنے notes میں جب آپ اس کو بعد میں revision میں پڑھیں تو جب آپ اس لفظ کو پڑھیں تو ساری آپ کی memory میں trigger ہو جائے وہ سارا context وہ ساری کہانی جو آپ نے book reading کے دوران پڑھی تھی ٹھیک ہے جی اس طرح کے notes آپ نے بنانے final rule is that develop a habit of enjoying what you are reading ٹھیک ہے جی جو بھی چیز آپ پڑھیں اس کو enjoy کر کے پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہوگا you will see the miracles of that reading then even without making any notes in your exams ٹھیک ہے جی کہ اگر آپ کسی چیز کو enjoy کر کے پڑھتے ہیں اس میں interest لے کے پڑھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ایک طرح سے یاد ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کے notes بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بہت لمبے عرصے تک آپ کی memory میں save ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ بہت سی مثال آپ simple ایسے لے لیں کہ آپ movies دیکھتے ہیں جو movie آپ کو پسند آجے وہ کئی عرصے تک آپ کے ذہن میں رہتی ہے اور آپ اس کی کہانی اپنے friends کو سنا سکتے ہیں تو books کا بھی یہی حال ہے کہ book کو اگر آپ interest لے کے پڑھیں گے اگر وہ آپ کو پسند آجاتی ہے book تو وہ آپ کی memory میں خود بخود بیٹ جائے گی اور جہاں پر requirement ہوگی وہ خود بخود click کر جائے گی کہ آپ نے یہ data question کے answer میں ڈالنا ہے اس book سے ٹھیک ہے تو ایک simple سی بات میں کہتا ہوں cram and you have to learn again and again understand and you will not be in need to go through any specific reading again کہ رٹہ مارے تو آپ کو بار بار رٹہ لگانا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو وہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے جی I hope this video would be helpful in your preparation تو till next video مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے